اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان مہدیہ سنامیر اور آپ اس وقت اپنا یوٹیوب چینل سونی درتی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیروں خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر ہو سہلاب میں گھرے ہوئے ہمارے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اس وقت میں لاری اڈا رنگپور بگور پہ موجود ہوں اور جہاں پہ سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا گاڑیاں موٹر سائیکل اور ایک رش ہے ایک شور کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوگی یہاں پہ کام شروع ہے اور یہ کام وہ ہے جو پچھلے دو تین دنوں سے یہاں پہ کیمپ لگایا گیا تھا اور سامان اکٹھا کیا گیا تھا سامان بہت زیادہ اکٹھا ہوا ہے لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور اس وقت اس کی پیکنگ ہو رہی ہے بڑے زور شور سے یہاں پہ کافی تعداد میں نوجوان موجود ہیں جو اس سامان کو پیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل تیاری ہے یہ سامان منزل مقصود پر پہنچانے کے لئے یہ میں آپ کو مناظر دکھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کتنی میند سے اور کتنی توجہ سے کتنی ذمہ داری سے یہ سارا کام مکمل ہو رہا ہے جو بڑے ہیں یہاں کے وہ اوپر کھڑے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں نوجوان جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں مختلف آپ کو جہاں پہ گروپس نظر آ رہے ہیں جن میں کچھ ملبوسات ہیں لباس وغیرہ وہ پیک کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بلکہ جہاں پہ جتنا بھی آپ کو نوجوان نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہے کپڑے جو ملے ہیں ان کی پیکنگ ہو رہی ہے ساتھ چانٹی بھی ہو رہی ہے اور اوپر جو ذمہ دار کھڑے ہیں وہ ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں ہدایات بھی دے رہے ہیں تو یہ بڑا ایک زبردست ماحول ہے اس وقت اور جذبہ نظر آتا ہے احساس نظر آتا ہے اور ایک ذمہ داری نظر آتی ہے خاص طور پر خدمتگار گروپ کی بڑی اس میں کریڈٹ ہے لیکن ساتھ ہی نوجوانوں کا بھی بڑا حصہ ہے تو یہ ایک بڑا زبردست منظر ہے میں آپ کو یہ منظر بھی دکھاتا ہوں ساتھ جہاں پہ ہمارے جو سینئر بھائی یہاں پہ موجود ہیں اس گروپ کے یا اس خدمت کے حوالے سے ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے نظرین یہاں پہ جاناں بابر ندیم صاحب جو اس کیمپ میں شامل ہے گروپ میں یہاں پہ موجود ہے تو ان سے چند باتیں کر لیتے ہیں آنکہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس گیندرین کے حوالے سے السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام اچھا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے فنڈنگ کے حوالے سے سہلاب زدگان کی فنڈنگ کے حوالے سے جہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ماشاءاللہ یہ آئیڈیا تین چار دن پہلے زفر عدیل نے ہمیں دیا تھا تو پھر خدمتگار انظام میں نے سمجھا کہ جیسے کیا وقت کی ضرورت ہے تو ہم نے کیمپ کا آغاز کیا تین دن پہلے تین دن کا کیمپ لگائے آج اس کا ستاہم ہو گیا ہے تو فنڈ الحمدللہ ہم نے تین دن کے اندر تقریباً ساڑھے چھے لاکھ روے کٹھا کر لیا ہے اس کے علاوہ تقریباً بیس سے پچیس بوری گنڈم کیا ہے تین سے چار بوری آٹھا پانچ چھے سو کپڑوں کے نئے سوٹ ہیں پانچ چھے سو نئے جوتے ہیں اس کے علاوہ قابل استعمال تو بے شمار اعتداد میں سیٹنگ جہاں پہ ہو رہی ہے یہ کتنی جیر میں اندازہ یہ کتنا ٹائم لگے گا آج سارا دن پندر سے بیس بچے لگے رہے ہیں اب آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں عبد المالک بغور عارف بغور پاشا محمد ناصر خان حافظ محمد علی جبانہ خدمتگار گروپ کے چیئرمن راناکبر علی کی نگرانی میں یہ کام ہو رہے ہیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ کل بارہ بجے تک یہ کام مکمل کر لیں گے تاکہ مکمل کرتے ہی ہم امداد بروقت اور بحفاظت اعتدامی متاثرین تک مہچا سکیں چھوٹی گاڑی میں ہنگائی کہتے ہیں یا ڈالے ہیں اس میں یہ سامن پہنچ جائے گا یا بڑی گاڑی کرنی پڑے گی دن شازور میں تو یہ سامن نہیں جائے گا سامن چونکہ بہت زیادہ تقریباً ساٹھ سے ستر مند تو صرف آٹھ ہے اس کے علاوہ دو سو بندوں کا راشن ہے جس میں منرل وارٹر ہے گھی چینی ڈال چاول اس کے سامن تقریباً ڈیوڑ سو مند تک سامن ہو جائے گا یہ مزدہ یا ٹرک انظام کریں گے مزدے کے لیے میرا نفضل نے جنہ والا سے کہا ہے کہ اب مجھے ڈیزل ڈلوا دینا میں چھوڑ ہوں گا آفر ہوئی ہے ان کے علاوہ دو سو بندوں کا راشن ہے راشن میں گھی دال چینی چاول آٹا شیمپو اس طرح کے چیزیں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہیں اور اس جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے صاحب یہ پیکنگ جو ہے نا یہ ہم پیکنگ کے بغیر بھی دے سکتے تھے پیکنگ اس لیے ضروری سمجھا تاکہ ہمیں دیتے وقت شرمین کی نہ ہو چونکہ جو ہاتھ ہمیشہ دینے والے رہے اور ان کو جب لینا پڑ جائے تو ہاتھ ٹوڑ جاتے ہیں یہ آپ انہی لوگوں سے پوچھیں جو اس وقت اس حالات سے گزر ہیں انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم پرسوں اللہ صبح نکل جائیں یہاں سے تو ہمارا ارادہ ہے کہ تنسر کی ایک بستیہ داجل وہاں پہ ابھی تک امداد نہیں پہنچی آپ کا ٹارگٹ وہ ہے جی ناجل تو ناظرین آپ بہت شکریہ رانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کم جام کر رہے ہیں ناظرین آپ نے رانا بابر نظیر صاحب کی گفتگو سنی ابھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے نوجوان جو ہے کتنی محنت سے یہ سارا کام کر رہے ہیں اور اس کے مزید جو عجیب منٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے بات ہوگی اس وقت ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ